اسلام علیکم دوستو میں ہوں نمان اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ کے گزر کا پائلٹ پوش پٹن چھوڑنے سے بند ہو جاتا ہے تو آپ اس کو کس طرح ٹھیک کریں گے اس طرح کے گزر میں یہ ایک موش کامن فالٹ ہے جو کہ اس میں لگے ہوئے تھرمو کپل کے خراب ہونے کی وجہ سے ہو جاتا ہے اگر آپ کے گزر میں پائلٹ آن نہیں ہو رہا تو یہ ویڈیو آپ پوری دیکھیں اس کو ٹھیک کرنے کے لئے جو آپ کو سمان چاہے وہ آپ دیکھ لیں ایک پلاس ایک سرکیرو ڈرائیور ایک تھرمو کپل اور ایک دہزیانہ کی چابی یا ارجسٹیبل ان دونوں میں سے ایک چیز کوئی بھی ہو جائے وہ اس کے لئے آپ کو چاہیے ہوگی سب سے پہلے دوستو آپ نے اس کا وال بند کرنا ہے گیس کا کنیکشن بند کر کے اس کی اوپر والی ناب آپ نے اتار لینی ہے ناب اتارنے کے بعد آپ نے یہ اس کا جو مہن کور ہے یہ اس کو ہٹانا ہے اس کے سکریو کھول کے ہٹانے کے بعد دوستو آپ دیکھیں گے کہ اس کے لیفٹ رائٹ پہ دو نیٹ لگے ہوئے ہیں ایک سائٹ پہ جو اس کا رائٹ والا ہے وہ اس کا پائلٹ کا جو ہے وہ کنیکشن ہے دوسری سائٹ پہ آپ کو اس کا جو ہے تھرمو کپل کا جو ہے وہ نیٹ ہے وہ اس کو آپ نے کھول لینا ہے اس کو کھول کے اس پائلٹ اسمبلی کو آپ نے باہر نکال لینا ہے باہر نکالنے کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ ڈیمیج جیسے یہ نظر آ رہا ہے یہ کھلے بغیر بھی نظر آ سکتا ہے پر یہ ہے کہ جب آپ کو دیکھ لیں گے کہ یہ اس طرح ڈیمیج ہے تو تب آپ نے اس کو پھر چینج کرنا ہے اس کو چینج کرنا کو مشکل نہیں ہے بس آپ نے اس کو باہر نکال لینا یہاں سے اور اس کی جگہ جو آپ کا نیا والا ہے تھرمو کپل وہ آپ نے اس میں لگا دینا سیم ہے جس طرح نکالیں گے بس اسی طرح لگا دیں پائلٹ کے ساتھ اور اس کو ایک دو بال اس کے ساتھ دے دیں تاکہ یہ اس کے ساتھ ٹائی ہو جائے اس کے بعد دوستو آپ نے جو اس کا رائٹ سیڈ والا نٹ ہے جو کہ پائلٹ کا نٹ ہوتا ہے جس میں گیس آ رہی ہوتی ہے تو آپ نے اس کے نٹ پر تھوڑی سی ٹیفلون ٹیپ لگا دینی ہے اور اس کو اپنی جگہ پر ٹائٹ کرنا ہے ٹائٹ کرنے کے بعد آپ نے وال کھولنا ہے اور اس کو ایک دفعہ چیک کرنا ہے گیزر کو چلا کے یہ چل رہا ہے یا نہیں اگر یہ چل جائے گا تو پھر ہم اس کو فائنل بند کر دیں گے تو میں ابھی اس کو چلا کے دیکھ رہا ہوں ابھی آپ بھی دیکھ لیں گے ہم نے صرف تھرمو کپل وائر اس کی چینج کیا اور کچھ بھی نہیں کیا اور اس کے پائلٹ کا ہی مسئلہ تھا جو آن نہیں ہو رہا تھا دیکھیں دوستو آپ نے ابھی یہ پوش بٹن چھوڑ دیا ہے اور یہ ابھی اس کا پائلٹ آن ہے جیسے میں نے اس کے برنر کو آن کیا ہے اور وہ چل پڑا ہے برنر اس کا مطلب یہ بالکل اوکے ہوتا ہے دوستو تھرمو کپل وائر ہماری شولے میں رہتی ہے پائلٹ کے ہار ٹیم اور جب آپ کا برنر باند بھی ہو آپ کا گیزر آٹو پہ چلا جائے تو وہ پھر بھی چلتا رہتا ہے ساتھ تو اس وجہ سے وہ ڈیمیج ہو جاتی ہے یہ سب کرنے کے بعد دوستو آپ نے اس کی اسمبلی ہے پائلٹ اسمبلی اس میں کوئی وائر لگا دینے اس کے ساتھ ایڈیسٹ کر دینے فیکس کر دینے اس کو میرے پاس سلور کی پٹی تھی وہ میں نے لگا دی ہے آپ کچھ بھی لگا لیں کیبل ٹائی یا کوئی بھی چیز لگا کے اس کو آپ بند کر لیں اس کو ٹھیک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے دوستو بلکل آسان ہے اب اس میں آپ کے سامنے ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے صرف آپ نہیں وہی ایک نیٹ کھول کے اس کی وائر جو تھرمو کپل وائر ہے وہ چینج کرنی ہے اب میں نے اس کو پورا بند کر دیا اور ابھی میں نے اس کو یہ چلا دیا ہے یہ بلکل ٹھیک چل رہا ہے تو دوستو اگر آپ کے گیزر میں سیم پرابلوم ہے تو آپ اس کو ویڈیو کو دیکھ کے اس کو لازمی ٹھیک کریں اور اگر آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہوگا تو آپ میں اس سے کامٹ میں پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اپنا خیار رکھیں نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ